ہی گائز جیسا کہ آپ سب بھی کو پتا ہوگا کہ راجستان راجے کے اندر بھی پچپن جو ہے سیلیکٹیڈ روٹس کے اوپر بسے چل چکی ہیں اب وہ کون کون سے روٹ ہیں یہ بھی اس ویڈیو کے مدہم سے میں آپ کو بتانے والا ہوں ساتھ ہی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو جو ہے اون لائن ٹکٹ بک کرنی ہے کیونکہ یہ جو ٹکٹس ہیں وہ آپ کو اون لائن ہی ابھی ایویلیبل ہیں اوف لائن جو ہے کہیں بھی ٹکٹس ایویلیبل نہیں ہیں تو اس ویڈیو میں دو ایمپورٹنٹ چیزیں آپ کے لئے ہوں گی ایک تو کون کون سے روٹس پر بسز آپ کو مل رہی ہیں یا کون کون سے روٹس پر آپ جا سکتے ہیں دوسرا بس کی جو ٹکٹ ہے وہ کیسے بک کریں گے تو یہ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ رہنے والا ہے کمپلیٹ انفورمیشن اگر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے میرا نورد ہے کہ چینل کا جو کنٹینٹ آپ کو ضرور ویزٹ کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے بینیفیشل رہنے والا ہے تو زیادہ سمینا لیتے ہوئے چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع یہ دیکھیں جیسے کی راجستان راجے کی اگر بس کے لئے آپ کو اون لائن ٹکٹس بک کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں راجستان راجے کی جو اوفیسل ویب سائٹس ہے ٹرانسپورٹیشن کی وہاں پہ ہمیں آنا ہوگا جیسے کی یہ میں نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے راجستان راجے پت پریون نگم کی اوفیسل ویب سائٹس ہے اس کو میں نے جو ہے اوپن کیا ہے اس کا یو آرل ایڈرس بھی جو ہے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا وہاں سے بھی آپ جو ہے اس ویب سائٹس کو اوپن کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کو دکھائی دے گا جس کے اندر جو ہے یہ ٹکٹ بوکنگ کا ایک وینڈو آپ کے سامنے آئے گا جس میں تین چار اوپسنس آپ کو ملیں گے سب سے پہلا اوپسنس ہے یہاں پہ ایک لوگن کا اوپسنس ہے اگر آپ کی یوزر آئیڈی آپ نے بنائی ہوئی ہے اس ویب سائٹس پہ تو آپ لوگن کر کے ٹکٹ کو بوک کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے اس کے بعد کہاں تک آپ کو جانا ہے کس ڈیٹ میں جانا ہے اور ڈیپو کا نام کیا ہے یہ چار چیزیں یہاں پہ آپ سے مانگی گئی ہیں اور یہ جو بس بوکنگ کا جو ٹائم ہے یہ یہاں پہ منسن کیا گیا کہ چوبیس پانچ سے چوبیس چھے یعنی کی ویدن ون منت کے لیے آپ بسز بوک کر سکتے ہیں ون منت کے بیچ جو بھی ڈیٹس آ رہی ہے ان ڈیٹس کے لیے آپ بس بوک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کو میں وہ سٹیشن بھی دکھا دوں گا کہ جہاں جہاں پہ بسز ایویلیبل ہیں تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کس کس سٹیشن پر یا کس کس ستان پر جو ہے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اگر جائپور سے جانا ہے تو میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا جائپور یہاں پہ میں جیسے ہی ٹائپ کروں گا جائپور تو یہ کچھ اس طرح سے جو ہے نیچے اپسنس بھی آ جاتے ہیں آپ کے بعد جیسے جائپور ہے یا جائپور کھینچی جائپور تو اس طرح سے میں نے جائپور یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ٹو سٹوپ کہاں پہ ہمیں جانا ہے اگر میں ہنڈون یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ تین چار اپسنس آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ سیمپل یہاں پہ ہنڈ بھی لکھیں گے تو اس طرح سے ہنڈول کرولی کا اپسنس یہاں پہ آ رہا ہے یہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ ڈیٹ یہاں پہ مانگی گئی آپ سے کس ڈیٹ میں آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں ڈیٹ سپوز میں یہاں پہ چھبیس مئی کی یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ڈیپو کا جو نام ہے ڈیپو کا نام آپ یہاں پہ دو ڈیپو کے نام یہاں پہ دیئے گئے ہیں اس میں سے کسی بھی ایک کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سرچ کے اپسنس پہ آپ کو جانا ہوگا جیسے ہی ہم سرچ کے اپسنس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں چھبیس پانچ میں یہ جو ہے بسز کا ٹائمنگ آپ کو دکھائے گا کہاں سے کہاں تک بس جائے گی وہ آپ کو شو کرے گا جیسے یہ ہے ٹائمنگ ہے چھبیس پانچ دوہزار بیس ایک بز کر پندرہ منٹ یعنی کی دو پہر کے ایک بز کر پندہ منٹ پر جو بس چلے گی ایکسپریس سرویس ہوگی روٹ کہاں سے ہوگا جیپور سے کرولی مہوہ ہو کے جو ہے یہ بس جائے گی اس کے بعد ایک اپسنس یہاں پہ آپ کو مل جاتا فیر یعنی کی ٹکٹ کا کرایا کتنا ہوگا یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوسرا اپسنس آپ کے پاس یہاں پہ شو ایویلیبلیٹی یعنی کی ٹکٹ وہاں پہ ایویلیبل ہے یا نہیں ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اگر کرایا دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہاں پہ فیر کا جو اپسنس ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے آپ فیر کے اپسنس پہ کلک کریں گے تو یہ نیکسٹ وینڈو میں آپ کو لے کے جائے گا یہ میں آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے فیر کے اپسنس پہ کلک کر دیا ہے اور یہ نیکسٹ وینڈو یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے جس کے اندر منسن کیا گیا ہے کہ جہپور سے کرولی اگر آپ کو جانا ہے وایا مہوا ہو کے چھبیس پانچ دو ہزار بیس کو ایک بز کر پندرہ منٹ پر بس آپ کی جو ہے چلے گی بس سرویس جو ہوگی ایکسپریس بس سرویس ہوگی تو اڈلٹ اگر میمبر ہے تو اس کا جو فیر ہے یا کرایا ہے وہ ون فورٹی نائن روپی جہاں پہ منسن کیا گیا ہے پلس ادر بھی یہاں پہ کچھ سرچازز لگے ہوئے ہیں ٹول ٹیکس لگا ہوا ہے تو کل ملا کے ایک سو چوہتر روپے آپ کا یہ کرایا ہے اس میں بنے گا یا بس کا جو فیر ہے ایک ٹکٹ کا آپ کا رہنے والا ہے اگر چائلڈ فیر کی بات کریں تو چائلڈ فیر جو سیونٹی فائی روپیز ہے پلس ادر سرچازز یا ٹول ٹیکس ملا کے جو ہے ہنڈر روپیز آپ کا جو ہے بچے کا اس میں کرایا لگنے والا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے اس کا کرایا جو بس کا فیر وہ چیک کر سکتے ہیں چیک کرنے کے بعد اب ہمیں جو ہے کلوج کے اپسنز پر کلک کرنا ہے جیسے ہم کلوج کے اپسنز پر کلک کریں گے تو بیک آ جائیں گے اس کے بعد ہمیں شو ایویلیبیلٹی کا اپسنز پر چیک کرنا ہے کہ بس وہاں پہ ایویلیبل ہے یا ٹکٹ ایویلیبل ہے کی نہیں ہے تو میں اس پر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہم کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس جو آپ کے سامنے آئے گا جس میں ڈیٹ وائز یہاں پہ دکھایا گیا جیسے چھبیس پانچ کو ہے پھر ستائیس پانچ کو اٹھائیس پانچ کو لیکن اگر ہمیں چھبیس پانچ کو ٹریول کرنا ہے تو چھبیس پانچ کا ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو سیٹس ایویلیبل ہے وہ اٹھارہ سیٹ جو ہے جنرل کیٹیگری کے لیے ایویلیبل ہے اور دو سیٹس جو ہے لیڈیز کے لیے یہاں پہ ایویلیبل ہے یعنی کی ٹوٹل بیس سیٹ ابھی جو ہے کھالی ہے جس کے لیے آپ بک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو بک کرنی ہے تو یہاں پہ جو بک ٹکٹ کا اپسنس ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا میں کلک کر دیتا ہوں بک ٹکٹ کے اپسنس پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو دیکھیں یہ نیکسٹ وینڈو ہمارے سامنے اوپن ہوگی اس نیکسٹ وینڈو میں کیا ہے کہ یہاں پہ جو فرسٹ ہے یہاں پہ آپ کو نام ڈالنا ہوگا جس کنڈیڈیٹ کو ٹریول کرنا اس کا نام ہوگا اس کے بعد اس کی ایز ہمیں ڈالنی ہے اس کا جینڈر میل ہے یا فیمیل ہے وہ ہمیں ڈالنا ہے یہ جو آگے والے اپسنس ہے یہ نوٹ اپلیکیبل ہے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے تو آپ یہاں پہ نام ڈالیے ایز ڈالیے اس کا ادھر میل جو میل یا فیمیل جو بھی ہے وہ آپ ڈالیں گے اوپر جو ہے دیکھیں یہاں پہ ریجرویشن ہے ریجرویشن میں آپ جیپور سے یا دھوسا سے آپ کریں گے تو جیپور میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ریجرویشن 2 کہاں تک آپ کو شیٹ جو ہے ریجرو رکھنی ہے اگر میں ہنڈون یہاں پہ کر دیتا ہوں تو دیکھیں اس طرح سے اس کا بولڈنگ فروم کہاں سے آپ کو یہ ہے ٹرانسپورٹ اگر جیپور سے آپ کو جو ہے بس میں چڑنا ہے الائٹنگ 2 کہاں تک جانا ہے یہ ہنڈون میں یہاں پہ سیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک اپسنس ہے یہاں پہ ون وے آپ کو جانا ہے یا ریٹرن ڈکٹ بھی آپ کو لینی ہے تو ون وے کا اپسنس میں نے یہاں پہ کلک کیا ہوا ہے تو اس کے بعد سپوز نام یہاں پہ ہم کچھ بھی نام ڈال دیتے ہیں اگر میں یہاں پہ ڈال دوں سپوز راکیس اس کے بعد ایز یہاں پہ ڈالنی ہوگی 30 جیسے ہی آپ یہ ڈال دیں گے میل ہے اس کا نیکسٹ کے اپسنس پہ آپ کو کلک اس میں کرنا ہے دیکھیں اب میں نے نیکسٹ کے اپسنس پہ کلک کر دیا ہے جیسے ہی ہم نے نیکسٹ کے اپسنس پہ کلک کیا تھا تو نیکسٹ وینڈو میں آئے گا یہ جو سیٹس ہیں وہ آپ کو شو کرے گا یہاں پہ دیکھیں جو یہ بلیو کلر کی جو سیٹس ہیں جہاں پہ بلیو کلر دکھائے گا وہ لیڈی سیٹس ہیں یہ کلر کا جو مہندی کلر کا جو سیٹس دکھائے گا وی آئی پی سیٹس ہیں یہ جو نارنگی سا جو کلر ہے وہ ایمڈی سیٹس ہیں اور یہ جس سیٹس پہ آدمی سا جو بیٹھا ہوا دکھائے دے رہا ہے وہ بکڈ ہو چکی ہے اس کا در سوشل دسٹنسی جو کلر ہے یہ لوگڈ ہے اور اس طرح اگر کلر ہے سیٹس میں تو یہ سلیپر ہے تو یہ جو سیٹس یہاں پہ شو کی ہوئی ہیں سپوچھ جو 50 نمبر سیٹس ہے ایوالیبل ہے 48 ایوالیبل ہے 1 نمبر جو ہے یہ وی آئی پی کے لیے ہے 2 نمبر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل دسٹنسنگ کے لیے بلوک ہے تو اس طرح سے ساری سیٹس دکھائے گئے کیونکہ 50 نمبر کو اس طرح سے سیلیکٹ کر لی مان لو آپ نے ایک سیٹس اس کے بعد جو ہے آپ کو بوکنگ کے اوپسنز پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ بوکنگ کے اوپسنز پہ کلک کریں گے تو جو ہے پیمنٹ کا اوپسن آئے گا اور جو ہے اس کے بعد آپ کو اس میں پیمنٹ کر دینی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں یہ دیکھیں میں بوکنگ کے اوپسنز پہ کلک کر دیتا ہوں یہ میں نے بوکنگ کے اوپسنز پہ جو کلک کر دیا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں پوری ڈیٹیل آپ کی آ جائے گی راکیش آپ جو نام ڈالا تھا ایس تھرٹی جینڈر میل ہے کوٹہ جنرل کوٹہ میں آپ ٹریول کر رہے ہیں سیٹ نمبر آپ کا پچاس ہے جو آپ کا قرائے لگنے والا ہے وہ ٹوٹل ون سیونٹی فور روپیز آپ کو پے کرنے ہے یا ایک سو چھوٹر روپے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے ای میل ایڈرس ڈالنا ہے اس کے اوپر جو ہے اوٹی پی آئے گا وہ اوٹی پی یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے جیسے آپ اوٹی پی ڈالیں گے اس کے بعد آپ کے پاس پیمنٹ کا اپسنز آئے گا پیمنٹ اپسنز میں بیلڈ ڈیسک سے آپ پے کر سکتے ہیں پی ٹیم سے پے کر سکتے ہیں یا ایٹم سے آپ پے کر سکتے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک اوپسنز کو جو ہے چوج کر کے آپ جو پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کا جو ہے آپ کو آئی ایگری کے بٹنز پہ کلک کرنا ہے اور میک پیمنٹ کے اوپسنز پہ کلک کرنا ہے تو اس طرح سے جو آپ راجستان روڈ ویس کے اندر جو ہے بس کی ٹکٹس کو اون لائن بوکنگ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے میں دم سے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کی کیسے آپ بس ٹکٹس کو بک کر سکتے ہیں ساتھ ہی جن جن سٹیشنز پہ بس جا رہی ہے یا جو جو بھی سیلیکٹیو روٹس ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک پیڈی ایف فائل ہے ابھی جو ہے اوپن جیپور ٹرانسپورٹ نگر پراتے نو بجے بس چلے گی اس کے ادھر کہاں کو آگمن سمیہ جو ہے اس کا دوسا یہ جو ہے کہاں کو ملکہ وایا جو ہے دھولپور ہو کے جائے گی دوسا بھرتپور وایا روپواس ٹو سیونٹی ایٹ کلومیٹر کا سفر یہ تیہ کرے گی ٹھیک ہے اس کا ادھر سیکنڈ نمبر دھولپور سے بس چلے گی بھرتپور جائے گی وایا روپواس دوسا یہ بھی ٹو سیونٹی ایٹ کلومیٹر کا سفر تیہ کرے گی نمبر تین پر ہے جائپور سے دوسا ہنڈون نمبر چیار پر کرولی سے ہنڈون ٹھیک ہے اس کے ادھر پانچ ہے کرولی سے ہنڈون دوسا جائپور ٹرانسپورٹ نگر سے دوسا ہنڈون یہ جو ہے ایک پندرہ پہ چلے گی تو اس طرح سے یہ ساری بسیس یہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ جو پی ڈی ایف فائل ہے آپ ڈسکرپسن بوکس سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں جیسے جائپور سے ساپورا الور سے ساپورا جائپور سے ساپورا پھر گیارہ نمبر پہ جائپور سے ٹونک بندی ہے کوٹا بائی پاس جائپور سے دوسا لال شوٹ اس کا سوائی مادوپور سے لال شوٹ ہے جائپور سے کشنگڑ چیتوڑ گڑ پرطاب گڑ باس وڑا سے چیتوڑ گڑ کشن گڑ جائپور تو یہ جو ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے باس وڑا سباس وڑا آگار پرطاب گڑ باس وڑا پرطاب گڑ سباس جائپور چومو ویدھار نگر آگار تو اس طرح سے پچپن روٹ کی بسیز ہیں آپ اس پیڈیا فائل سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو کچھ جروری انفورمیشن راجستان روڈویج نے تیگ کی ہیں جیسے جو ہے ایک میکسیمم تیس یاتری بس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں رات کو ساتھ سے سوبر سات بجے تک روڈویج کی بس سنچالت نہیں کی جائیں گی اور بس میں کوئی بیاتری پان گھٹ کا بیڈی سیگرٹ کو پیوگ نہیں کرے گا اور نہیں دھوکے گا سب یاتری کو ماسک پہن کر یاترہ کرنا انیوار ہوگا ماسک نہیں ہونے پر بس ٹین کے اندر پرویش نہیں ملے گا تو اس طرح کی جو information پی پی کنٹینٹ پانا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو آپ اس کو نوٹیفکیشن مل جائے تو اس ویڈیو میں اتنا ہے ایک ایسے ہی نئے ویڈیو نئے کنٹینٹ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے بائی بائی تھنس روچنگ آپ کا دن سبح روچنگ